آج ہم بات کریں گے پیک میں رہنے والے اینیملز کے بیچ میں آ کر فائٹ ہو جائے تو اسے کیسے سمجھیں ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیورابل کینل گوڈ مارننگ ویوئرز آپ سب کیسے ہیں میں بہت اچھا ہوں اور ہوپ کرتا ہوں آپ بھی بہت اچھے ہوں گے میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکوں لوگ کے لیے لے کے آیا ہوں جن کے پاس میں جیادہ ڈاگز ہوتے ہیں جن کے اندر آپس میں فائٹ ہو جاتی ہیں دیکھیں دوکز کے بارے میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کی دوکz کے اندر ایک پیک ٹیٹریٹی ہوتی ہے پیک ٹیٹریٹی کب آتی ہے جب وہ دو تین سے زیادہ اکھٹے ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک ایکiyorum پل دیکھے بتاتا ہوں فر اunda اگر اگر آپ کے گھر میں ایک یا دو بچے ہیں تو اس میں زیادہ دکت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سٹل لوڈ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں یا فر ایسا پل ایک کلاس کے اندر 10 15 20 بچے ہیں تو اگر سارے لڑکے ہیں تو ان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ intelligent سب سے زیادہ smart یہ ایک ہور سی لگی رہتی ہے teachers کے آتے ہی وہ اپنے آپ کو represent کرنا شروع کرتے ہیں physically اگر physical teacher ہے تو اس کے سامنے physically اچھا شو کر کے اگر باقی کوئی subject teacher ہے تو اس کے سامنے answers دیکھیں ویسے ہی جانوروں کے اندر بھی یہی same tendency ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو project کرتے ہیں better اور اس شکر میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک competition ہو جاتا ہے اور اس competition سے آپس کے بیچ میں confrontations ہوتی ہیں جسے ہم fights کہتے ہیں اور یہ normal سے serious بھی ہو جاتی ہے میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا اس کے اندر ایک ہی sex کے مطلب females کو میں دکھا رہا ہوں جس کے اندر کس طرح سے females ایک دوسرے کے ساتھ interact کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر dominant کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس females کے اندر کچھ females تھوڑا سا older age کی ہے کچھ middle age کی ہے کچھ young age کی ہے دیکھیں جو same sex کے اندر جو competition ہوتا ہے اس کے الگ الگ وجہ ہوتی ہے اگر فار اگزامپل class کے اندر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو بہت سارے لڑکے اس لیے بھی آپس پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیٹر شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک natural tendency ہے اور یہ کوئی bad نہیں ہے لیکن اچھی چیز ہے لیکن اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھر کے اندر ڈاکس کے بیچ میں فائٹس نہ ہونے دیں کس طرح سے ایک دوسرے کو ہم فائٹس سے بچا سکتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا فیمیلز کے اندر اگر کوئی فیمیل ہیٹ پہ آ جائے تو پاکی فیمیلز کے ساتھ میں اس کی فائٹس ہو سکتی ہیں کیونکہ اس کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے دوسری فیمیلز انسیکیور فیل کر سکتی ہیں موڈ سویں گز ہو سکتے ہیں تو چب بھی کوئی آپ کی ڈاک کے اندر یا فیمیلز کے اندر کوئی چینجز آتے ہیں اور آپ کے پاس میں تین چار ڈاک ہیں تو آپ کو کوشیسلی اس کو جو ایکسپیرینس بریڈرز ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں لیکن جو نیو ارنرز ہوتے ہیں ان کو دکت ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو سمجھ کے چلنا پڑے گا کہ ہاں آپ ٹائم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو ہمیں کچھ بیجرز لینے پڑے گے جو فیمیلز ہیٹ پہ ہوتی ہے کوشش کریں اگر آپ کے پاس پاس پاسیبل ہو تو ان کو باقی فیمیلز کے ساتھ میں نہ رکھیں نورمالی ہوگا کیا کہ جو فیمیل ہیٹ پہ ہے وہ الگ طرح سے بیہیو کرے گی وہ تھوڑی سی لونلی تھوڑا سا اس کو مطلب الگ طرح سے مطلب فیل ہوگا اس کی باڈی کے اندر ہاموش چینجز ہوں گے باقی فیمیلز اس کے ساتھ میں ویسے ہی ایکٹ کریں گی جو اسے کبھی کبھی برا بھی لگتا ہے اور فیمیل چرچڑی ہو جاتی ہے اور بائٹ کر سکتی ہے اس سے فائٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے یہ فائٹ دومل سے لے کے کافی جادہ بھی ہو سکتی ہے اس لیے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کبھی بھی آپ کے گھر میں اگر بہت سارے ڈاگز ہیں یا بہت ساری فیمیلز ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپس پہ ان کے اندر کمپوٹیشن ہو سکتا ہے اس کو آپ سینس کریں ان کے باڈی لائنگے سے جو فیمیلز سٹریس ہوتی ہیں وہ اپنے بال کھڑے کر لینا بہت سلولی ووک کرنا ٹیل کو ویو نہ کرنا کس طرح کے سمٹمز دکھاتے ہیں یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو آپ کو سمجھنا اور اس سے پہلے ایکٹ کرنا کہ کوئی نقصان ہو جائے میرے ویڈیو بنانے کا یہ بقصد ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کے اندر پیکس کو سمجھیں الفا ڈاگ الفا فیمیلز کو سمجھیں ان کو اسی طرح سے رکھیں ان کا ڈیویزن بھی اسی طرح سے کریں کینیلز کے اندر ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب جر بھیجئے شکریہ شکریہ